السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہین اسلامی کیو پر ترکی سے ایک بڑی افسوسنا خبر کھل کر آ رہی ہے جیانا جو ان مظلوموں کے مسیحہ اور عالم اسلام کے محبوب قائد ترکی صدر رجب طیب اردوغان اور ان کی بیوی آمینہ اردوغان صاحبہ دونوں حضرات کرونا کا شکار ہو گئے ہیں انہوں نے ہفتے کے روز خود اطلاع دی ہے کہ ان کا کوویڈ نینٹین کا اردوغان مضبط آیا ہے یعنی انہیں کرونا ہوا ہے مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی شدید علامات کا سامنا تو نہیں ہے صدر رجب طیب اردوغان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ معمولی علامات کے ظاہر ہو جانے کے بعد میں اور میری اہلیہ نے کوویڈ نینٹین کا اردوغان کرایا ہے اور اس کا مضبط نتیجہ آیا ہے شکر ہے کہ ہمیں ہلکا سا انفکشن ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کرونا سے نکلی ہوئی ایک شاق اوم کرون کا شاقستانہ ہے ہم ڈویٹی پر ہیں اور گھر ہی سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں ہم آپ سب کی دعاوں کے منتظر ہیں ناظرین آپ کو تو معلوم ہوگا سائن سٹھ سالہ صدر رجب طیب اردوغان کے متعلق کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوموں کو ستایا جاتا ہے ظلم کیا جاتا ہے بالقصوص مسلمانوں پر تو سب سے پہلی جو آواز اٹھتی ہے پوری دنیا کے مسلمان جو شخصیت پر نظر دوڑاتے ہیں کہ وہ ہمارے لے کب آواز اٹھائیں گے تو ابھی امید لگائے ہوئی ہوتے ہیں مسلمان اسی وقت ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان مظلوموں کا مسیحہ بن کر ابرتے ہیں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ دیکھا گیا بالقصوص فرانس کا جب واقعہ ہوا تو سب سے پہلے جو گستاقی فرانس میں کی گئی سب سے پہلی آواز اٹھانے والی یہی عالم اسلام کی محبوب قائد رجب طیب اردوغان کی شخصیت ہے اور رجب طیب اردوغان کی محبوبیت میں اس وقت اور زیادہ اضافہ ہو گیا جب کئی سو سال تک چرچ میں تبدیل کیے جانے والا آیہ سوفیہ چرچ کو بنا دیا گیا تھا پھر اس کو میوزیم بنایا اس میوزیم کو عالم اسلام کے محبوب قائد رجب طیب اردوغان نے جب سپریم کورٹ کے ذریعے سے انہوں نے اس کو مسجد میں تبدیل کیا تو ناظرین اکرام اس کے بعد ان کے محبوبیت میں عالم اسلام میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے ایسے محبوب قائد اس وقت کرونا کے وہ اور ان کے لئے شکار ہوئے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے ان کے لئے ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ان کی عمروں کو اللہ تعالی دراز فرمائے اور اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے تاکہ ناظرین اکرام ایسے ہی مظلوموں کے لئے آواز اٹھانے والے قائدین دنیا میں موجود رہیں آپ حضرات سے بھی دعا کی گزارشے کمن باکس میں ضرور دعایے جملہ ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک کریں خوب شیئر کریں چینل کو بھی ہمارے ضرور سبسکرائب کر دیں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ